الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ سے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں دوسری حدیث سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء بے شک پانی طہورن پاک کرنے والا ہے پاک ہے پاک کرنے والا ہے لا ينجسوہو اسے نجس نہیں کرتی پلید نہیں کرتی شیئن کوئی چیز بھی بے شک پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی اخرجہو ثلاثتو وصححہو احمدو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ کا نام سعید بن مالک بن سنان ہے ابو سعید آپ کی کنیت ہے انسار کا یہ قبیلہ ہے خطرہ جس طرف آپ کی نسبت ہے بہت کم عمر کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ بلند پایا صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے کم عمری کی وجہ سے جنگ عہد میں آپ شرکت نہیں کر سکے لیکن بعد والی جنگوں میں آپ نے شرکت بھی کی ہے بہت سی احادیث کے آپ راوی ہیں ایک لمبا عرصہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے رہے خطوہ نویسی کا کام جو ہے وہ انہوں نے کیا چوہتر ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ وفات ہوئے ہیں اور وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی چھہاسی سال عمر تھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ راضی ہو جائے رضی اللہ عنہ جس طرح ہم نے پہلی حدیث میں یہ بات سیکھی تھی کہ جس طرح قرآن کریم کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ورود ہوتا ہے پہلی حدیث کا بھی شان ورود تھا آپ سماعت فرما چکے یہ دوسری حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کیوں فرمائی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی ہے یہ بھی آپ سے سوال کیا گیا تھا سوال کیا تھا یہ اس وقت آپ کے سامنے ابو دعود آپ کو نظر آ رہی ہے یہی روایت امام ابو دعود اپنی کتابیں بھی لے کر آئے ہیں عن ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ قال ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے آپ فرما رہے تھے بئر بزاعہ کے متعلق بئر بزاعہ کیا ہے یہ اس سے پہلے بھی روایت ہے یہ اصل ہے ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا بئر بزاعہ سے ہم غضو کر سکتے ہیں اس کی آگے وضاحت ہے کیا مطلب کہ یہ ایسا کواں تھا بزاعہ کہ جس میں حیض آلود کپڑے اسی طرح کتوں کا گوشت اور گندگی وغیرہ اس کے اندر پھینکی جاتی تھی کچھ نے یہ کہا اور بعض نے مفہوماً یہ ذکر کیا ہے کہ یہ نشیب علاقے میں تھا لہٰذا یہ گندگی والی جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جاتی اور اس کے اندر گر جاتی بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا الماء طہورن لا ينجسو شیئن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان الماء طہورن لا ينجسو شیئن اس کے آگے وضاحت ہے اگے بھی دیکھیں قطعبہ بن سعید سے میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے بئر بزاعہ کا جو نگران تھا اس سے بئر بزاعہ کی گہرائی کے متعلق سوال کیا اس پوئے کی گہرائی کے متعلق سوال کیا اس نے کہا کہ یہ پانی اگر زیادہ ہونا تو یہ عانہ تک آتا ہے عانہ یہ ہڈی ہے یہ آپ کا جو پیٹ ہے اس پر اگر آپ ہاتھ رکھیں ناف کے نیچے ناف کے نیچے آپ ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا دبائیں تو آپ کو ہڈی نظر آئے گی اسے عانہ کہا جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں زیر ناف بال مونڈنا یہ کنایتا ہم لفع استعمال کرتے ہیں جبکہ حدیث کے اندر حلق العانہ کے الفاظ ہیں عانہ ہڈی ہے اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو مونڈا جاتا ہے تو یہ عانہ ہڈی ہے تو بتایا گیا کہ اگر زیادہ پانی ہو تو یہ عانہ تک آتا ہے یعنی ہڈی تک آتا ہے ناف سے کچھ نیچے کہتے ہیں میں نے سوال کیا فائدہ ناقصہ جب کم از کم ہو تو کم از کم پانی کتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دون العورہ عورہ سے نیچے ہوتا ہے امام ابودود کا آگے قول ہے کہ میں نے بہرے بزعہ کا اندازہ اپنی چادر کے ساتھ لگایا ہے اس کو معافہ بھی ہے تو یہ کوئی چھے ہاتھ بنتا ہے ہاتھ جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ نہیں بلکہ کونی تک جو ہاتھ ہے یہ اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے اور امام ابودود کہتے ہیں کہ میں نے میرے لیے یہ جو باغ کا جس نے دروازہ کھولا تھا باغ کھولا تھا اور مجھے اس میں داخل کیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی دوبارہ سے کوئی تعمیر ہوئی ہے تعمیر انہوں وغیرہ ہوئی ہے وہ نے کہا کہ نہیں یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس میں پانی کو دیکھا کہ وہ پانی متغیر اللہم تھا اس کا رنگ بدلہ ہوا تھا اچھا یہ ہے شانِ برود اس روایت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بِعِ بُضَعَا کے متعلق تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اسے کوئی چیز بھی پلید نہیں کر سکتی ہے تو یہ الماء اس کے شروع میں جو الفلام ہے یہ الفلام آہد کے لیے ہے آہد کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں آہدِ ذہنی آہدِ خارجی تو یہ خارجی ہے اس کا مطلب کیا ہے آہد کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس کے مطالق سوال کیا گیا ہے اس پانی کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے تہور کی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ تہور ماہوے اس میں دو اصاف ہوتے ہیں تاہر اور متاہر خود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی یہاں متاہر والا جو ہے پاک کرنے والا ہے پانی اچھا اب یہ سمجھئے حجیس تو ہم نے پڑھ لی اب یہ سمجھئے جب کسی مسئلہ میں فیصلہ کرنا ہو تو اس موضوع کے مطالقہ تمام روایات کو مد نظر رکھ کر پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے قرآن کریم جس طرح آپ پڑھتے ہیں قرآن یفصر بعضہ بعضہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے بلکل اسی طرح حدیث بھی دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے تو یہاں لا ينجسه شیئن شیئن ناکرہ ہے ناکرہ میں عضون ہوتا ہے کوئی چیز بھی پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی اب صرف کسی حدیث پر فتوہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کے مطالقہ دیگر جو احادیث ہیں ان کا مطالقہ کرنا بھی ضروری ہوگا تو آگے چلتے ہیں اگلی حدیث میں وضاحت ہے کون کونسی چیزیں پانی کو ناپاک کر سکتی ہیں وعن ابی امامة الباہلی رضی اللہ عنہ قال ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَاعَا بے شک پانی لَا يُنَجِّسُهُ اسے نجس نہیں کرتی پلیب نہیں کرتی شئئن کوئی چیز بھی پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی إِلَّا إِلَّا جو ہے یہ حرف استثناء ہے عداتِ استثناء کہلیں یا حرفِ استثناء کہلیں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے اس میں سے کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کیا مطلب اصل تو یہی ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی لیکن کچھ چیزیں ناپاک کر سکتی ہیں إِلَّا مَگر مَا جو غَلَبَ غَالِبَ آجَائِ عَلَا رِيْحِهِ اوصافِ خَلَا 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 کیا مطلب اصل تو یہی ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پانی ناپاک ہو سکتا ہے پہلی چیز کیا ہے کہ پانی اس کی سمیل بو بدل جائے نجاست کے گرنے کے ساتھ سارے پانی سے سمیل لانا شروع ہو جائے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اسی طرح دوسرے نمبر پر اگر پانی کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے تو بھی پانی ناپاک ہے دوسرے نمبر پر اگر پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے نجاست کے ساتھ تو بھی پانی ناپاک ہو جائے گا تو گویا اس حدیث کو اب اس کے ساتھ ملائیں تو امانہ کیا سامنے آ گیا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اخراج ابن ماجہ اسے ابن ماجہ نے تخریج کیا ہے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے وَضَعَفَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ اور امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف خرار دیا ہے انہوں نے ساتھ وضاحت کی ہے کہ رشدین بن سعد ضعیف راوی ہے اس کی وجہ سے اس کو ضعیف خرار دیا ہے تو یہ روایت ضعیف ہی ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہم نے پڑا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں اصافِ ثلاثہ ان کے ساتھ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس مسئلہ پر پوری امت کا اتفاق ہے گویا امام ابن المنظر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر پانی کے اصافِ ثلاثہ بدل جائیں تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا اور ویسے بھی اقلی طور پر بھی آپ دیکھیں تو جو پانی ہے ہی وہ پانی رہا ہی نہیں بلکہ اس میں سے اسمیل لانا شروع ہو گئی ہے ایسے پانی کے ساتھ کوئی بھی تحارت حاصل نہیں کرے گا اچھا ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ آپ کا نام سدی سدی بن عجلان ہے یہ کوئی نیت ہے ابو امامہ آپ کا نام سدی بن عجلان جی مصر میں آپ رہے ہیں اس کے بعد حمص شہر کی طرف بھی منتقل ہوئے اور وہاں ہی اکاسی یا چھاسی حجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور یہ آپ کو جو باہلی کہا جاتا ہے تو یہ قبیلہ ہے اس کے سردار تھے یہ باہلہ قبیلہ ہے اس کے سردار یہ جامع تیمیزی اس وقت آپ کے سامنے تین ہزار نمبر روایت ہے اس میں مام تیمیزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وَأَبُو عُمَامَةَ الْبَاحِلِي اسمہ سُدَيُّ بن عجلان وَهُوَ سَيِّدُ بَاحِلَ باہِلہ قبیلے کہ آپ سردار تھے اور سُدَي بن عجلان آپ رضی اللہ عنہ کا نام تھا آگے چلتے ہیں حدیث نمبر چار بھی پڑھتے ہیں آج ہم وَلِلْ بَيْحَقِيِّ اور امامِ بَيْحَقِي کے لیے ہے بَيْحَقِي کی روایت میں ہے الْمَا اُطَهُورٌ پانی پاک کرنے والا ہے پاک ہے إِلَّا اِن تَغَيَّرَ رِيحُهُ اَوْ تَعْمُهُ اَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَتٍ تَحْدُثُ فِيهِ إِلَّا مَگر اِن اگر تَغَيَّرَ بدل جائے ریحُهُ اس کی بو او تَعْمُهُ یا اس کا ذائقہ او لونه یا اس کا رنگ وہی صحف صلاح بِنَجَاسَتٍ ایسی نجاست کے ساتھ تَحْدُثُ فِيهِ جو اس میں گری ہے امامِ بیحقی والی جو روایت ہے اس میں بھی وہی وضاحت ہے جو ہم حدیث نمبر تین میں پڑھ چکے ہیں یہ اصافِ ثلاثہ ہیں پانی اصلاً تو پاک کرنے والا ہے اگر اصافِ ثلاثہ بدل جائے تو اس کے ساتھ پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا اچھا ایک طرف تو یہ روایت ہے آگے بھی ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر پانچ بھی ساتھ آج کے سبق میں ملا لیں وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے بیان کرتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرم آیا اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن اِذَا جَبْ کَانَهُ الْمَاءُ پَانِي قُلَّتَيْن دو قُلَّةِ دو مٹکے جب پانی دو مٹکے ہو مٹکہ آپ جانتے ہیں بڑی چیز کو کہا جاتا ہے جب پانی دو مٹکے ہو لَمْ يَحْمِل وہ نہیں اٹھاتا الْخَبَثَا گندگی کو پلیدگی کو جب پانی دو قُلَّةِ تو وہ پلیدی کو قبول نہیں کرتا وہ فی لفظ اور ایک لفظ میں کیا ہے لم ينجس یعنی اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن لم ينجس جب پانی دو قُلَّةِ ہو دو مٹکے ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا اَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَبْنُ حِبَّان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما معروف صحابی ہیں مکہ میں بچپن میں ہی آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ کی طرف آپ نے حجرت بھی کی ہے غزوہ خندق میں سب سے پہلے آپ نے شرکت کی ہے مکہ مکرمہ میں ہی تہتر ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ اکرام رضی اللہ علی مجمعین میں ایک نمائی نام رکھتے ہیں جس پہلے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے اس پیارے بیٹے پر فخر بھی تھا وہ روایت آپ جانتے ہیں معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے نا صحیح بخاری میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ اکرام سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جڑتے نہیں ہیں تو بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنگلات میں ادھر ادھر کے درختوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں دوبارہ جب گھر آئے واپس تو عبداللہ کہنے لگے اپنے والد اکرامی سیدنا عمر سے کہ ابو جان وہ مجھے پتا چلیا تھا درخت کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر آپ جواب دے دیتے تو یہ میرے لئے خوشی کا باعث ہوتا کہ میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے متعلق کچھ جانتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک نمائی نام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں یہاں جو مسئلہ بیان ہوا وہ کیا ہے کہ جب پانی دو قلعے گویا یہاں مقدار بیان کر دی گئی اس حدیث میں پانی کی مقدار بیان کر دی گئی اچھا یہاں آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا اور ضرور ہوگا گزشتہ روایات میں اوصافے ثلاثہ کے متعلق اصل بات تھی اور یہاں دو قلعے کہہ دیا گیا اچھا اس سے پہلے یہ دو قلعوں والی بات بھی سمجھ لیں قلعہ جو ہے نا یہ میں نے ذکر کیا مٹکے کو کہا جاتا ہے مٹکے کئی لوگوں کے تھے لیکن یہاں جو مراد ہے وہ حجر قبیلہ جو ہے اس کے مٹکے مراد ہیں یہ ہم نے کیسے کہہ دیا اس وقت حجر قبیلے کے مٹکے ہی معروف تھے اور بلکہ یہ وہ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ذکر کیا نا سارا واقعہ مراج تو ذکر کیا کہ صدرت المنتحہ کی طرف بھی مجھے لے جایا گیا یہ جو بیری کا درخت ہے نا آسمانوں کے اوپر آپ نے فرمایا کہ اس کے جو بیر تھے وہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ مثل قلالی حجر حجر قبیلے کے جو مٹکے ہیں نا اس کے برابر تھے یہ صحیح بخاری اور دیگر بھی کئی کتبے حادث کے اندر یہ روایت موجود ہے یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر قبیلے کے قلال ہیں مٹکے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اچھا اس کے علاوہ بھی ایسے تو کئی قبیلوں کے مٹکے تھے لیکن ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مراد حجر قبیلے کے مٹکے ہیں اس میں کئی باتیں ہیں ایک بات تو ابھی میں نے جو ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبکوہ مثل قلال حجر اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت زیادہ معروف اور مشہور تھے ہی یہی مٹکے تو نام لینے کی ضرورت نہیں پڑی تیسری بات یہ ہے ایک روایت بھی موجود ہے میں یہاں اس کے الفاظ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ اسے بھی نوٹ کر لیجئے روایت کے الفاظ کیا ہیں اذا بَنَغَلْمَا قُلَّتَيْنِ جی آگے وضاحت ہے مِن قِلَالِ هَجَرَا مِن قِلَالِ هَجَرَا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ اچھا یہ روایت کئی جگہوں پر آپ کو مل جائے گی ویسے تو امام ابن عدی نے الْكَامِلْ فِي الزُعَفَا میں اسی روایت کو نقل کیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی طرح علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتب میں اس روایت کو نقل کیا ہے اچھا اس کے متعلق اختلاف ہے یہ روایت صحیح ہے کہ اب یہاں دیکھیں ہم نے جو کہا نا کہ قلتین سے مراد حجر قبیلے کے مٹکے ہیں تو یہاں دیکھیں اِذَا بَلَغَ الْمَا قُلَّتَيْنِ مِن قِلَالِ هَجَرَا یہ پوری تفسیر ہے اس حدیث کی لیکن اس کی سند کے متعلق جو ہے نا اختلاف کیا گیا ہے اس کی سند میں مغیرہ راوی اس کے متعلق محقق علماء جو ہیں انہوں نے مغیرہ راوی جو ہیں اس کو منکر قرار دیا ہے ابن حجر راہم اللہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے منکر حدیث کی منکر آدمی کی روایت قبول نہیں لیکن امام ابو حاتم الرازی راہم اللہ نے مغیرہ راوی جو ہیں ان کو صالح الحدیث قرار دیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کم از کم قابل اعتبار ہوگی روایت باہر صورت یہ روایت نہ بھی ہو پھر بھی چونکہ اس وقت معروف اور مشہور یہی مٹکے تھے اس لیے اس سے مراد شارحین نے یہی لیے ہیں موجودہ اگر اس کا آپ دیکھنا چاہیں کہ کتنا وزن ہے یا کتنی پیمائش ہیں تو یہ دو سو ستائیس کلو گرام بنتے ہیں دو سو ستائیس کلو گرام اگر اتنا پانی ہو اس کے اندر اگر نجاست گیرے تو وہ لم يحمل الخبخ وہ پانی اس نجاست کو قبول نہیں کرے گا اب یہاں میں جو بات ذکر کرنے لگا تھا کہ دیکھیں گزشتہ روایات میں ہم نے اصاف سلاسہ کے مطالب پڑھا کہ اصل چیز اصاف سلاسہ ہے پانی پاک کرنے والا ہے لیکن اصاف سلاسہ اگر بدل جائیں تو پانی نا پاک ہو جائے گا یہاں ہم نے پڑا کہ اصل چیز جو ہے وہ کلتین ہے اگر پانی دو سو ستائیس کلو سے اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں نجاست کا اثر نہیں ہوگا اب یہاں اس کو کیسے سمجھا جائے دونوں میں تطبیق کیسے دی جائے گی کیونکہ دونوں بظاہر ایک میں اصاف سلاسہ کا ذکر ہے دوسرے مقدار کا ذکر ہے وہ ایک میں حیعیت کا ذکر ہے پانی کی کیفیت کا اور دوسرے پانی کی مقدار کا ذکر ہے تو اس کے لیے میں جو حلوغ المرام پہ کام کر رہا ہوں آپ سے میں نے دعا کی درخواست بھی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے اور وقت میں برکت دے دے امت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے کی اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے یہ میں نے ذکر کیا ہے والحاصل خلاصہ کلام حاصل کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ کلام اذا کان الماء قلتین جب پانی اذا کان الماء دون القلتین جب پانی دو قلوں سے کم ہوگا یتنجسو بمجردی وجوع النجاست فیہی تو نجاست واقع ہونے کے ساتھ ہی وہ پانی کیا ہوجائے گا نجس ہو جائے گا کیا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دو قلوں سے کم پانی ہے نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا سواہاں برابر ہے تغیرہ حد الاعصافی ثلاثتی عملہ برابر ہے کہ اعصاف سلاسہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہوا یا نہیں ہوا کیا مطلب اصل مقدار قلتین کا ہے اصل اعتبار قلتین کا ہے قلتین سے کم اگر پانی ہے نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس کے اصاف سلاسہ تبدیل ہوا یا نہ ہوا آگے وَإِذَا كَانَ الْبَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ حَجَرْ اَوْ أَكْثَرَ ہاں جب پانی قلالِ حَجَرْ سے دو قلے ہو یا اس سے زیادہ ہو یعنی پانی دو مٹکے یا اس سے زیادہ پانی ہو اس وقت وہ پانی نجس نہیں ہوگا بِمُجَرَّدِ وَقُوعِ النَّجَاستِ فِي اس میں نجاست واقع ہونے کے ساتھ اگر پانی دو قلے یا اس سے زیادہ ہے تو مطلق طور پر مجرد کا مطلق طور پر نجاست کے گرنے کے ساتھ وہ پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ اپنی تہوریت کے وصف پر قائم رہے گا یعنی وہ پانی پاک بھی ہوگا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا فَإِذَا تَغَيِّرَ أَحَدُ اَوْصَافِهِ ہاں جب اس کے اوصاف سراستہ میں سے ایک وصف تبدیل ہو جائے گا نجس مطلقا تو مطلق طور پر نجس ہو جائے گا سَوَاءً أَكَانَ قَلِيلًاً أَمْ كَثِيرًا برابر ہے کہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو حدیثِ ابو امامہ اس کی دلیل ہے اس بات کا خلاصہ کیا ہے مطلب یہ ہے اصل چیز جو ہے پانی پاک ہے لیکن نجس ہونے کے حوالے سے اصل اعتبار ہوگا قلت این کا اگر تو پانی دو سو ستائیس گرام سے کم ہے تو نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا خواہ اس کے اوصاف سلاسہ تبدیل ہو یا نہ ہو لیکن اگر پانی دو قلے اس سے زیادہ ہے اس وقت اس میں اگر کوئی نجاست گرے تو نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا بلکہ اس وقت پھر اس کے جو اوصاف سلاسہ ہیں ان کے مطالق دیکھا جائے گا اوصاف سلاسہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہوا یا نہیں اگر ہو گیا کہ پانی کا رنگ بدل ہو گیا ہے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے یا اس میں سے اسمیل لانا شروع گیا ہے تو اس صورت میں وہ پانی کیا ہو جائے گا ناپاک اس کے ساتھ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا یہ ہے ایک رائے دوسری رائے یہ بھی ہے کہ دونوں ہی اصل ہیں یعنی اوصاف سلاسہ بھی اصل ہیں اور کل لتین والی بات بھی اصل ہیں تو پھر یہ بات کہی جاتی ہے دوسرے فقہہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر دو کلوں سے کم پانی ہے اس وقت بھی اگر نجاست گرتی ہے تو نجاست گرنے کے ساتھ ہی وہ ناپاک نہیں بلکہ اس وقت بھی دیکھا جائے گا تو اس کے اوصاف سلاسہ تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جی کافی حد تک الحمدللہ وضاحت ہو چکی ہے تو یہاں آپ نے جو دیکھا ہے نا کہ اس حدیث میں الفاظ ہے لم يحمل الخبخ کے اور دوسرے میں لم ينجس کے الفاظ ہیں تو یہ حدیث کے الفاظ کے اندر فرق کیوں ہوتا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے حدیث کے الفاظ میں فرق کیوں ہوتا ہے قرآن کی آیت میں فرق نہیں ہو سکتا نا جو آیت ہے وہی ہے اس میں یاد رکھیں یہ قائدہ ہے قرآن کریم بالمعنہ بیان کرنا جائز نہیں ہے جبکہ حدیث بالمعنہ ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ایک تو ہے کہ من و عن وہ بیان کیا جائے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے لیکن محدثین کے ہاں اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیا جاتا ہے قرآن کریم کی آیت ہو بہو الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہی پڑھے جائیں گے یہ نہیں کہ آدمی اپنے الفاظ بنا کر تو آیت پڑھنا شروع کر دے جائز نہیں ہے یہ اس پر پوری عمد کا اتفاق ہے لیکن حدیث کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے دو شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ حدیث بالمعنہ روایت کرنے والا بلندی کا چوٹی کا عالم دین ہو محدث ہو ہر کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اور دوسرا کیا ہے کہ وہ لغت عرب کا ماہر ہو اب یہاں دیکھیں آپ لم يحمیل الخبث لم يندس الفاظ دونوں مختلف ہیں لیکن معنی دونوں کا بالکل سیم ہے تو الفاظ اگر تبدیل ہو گئے تو معنی تبدیل نہیں ہوا تو حدیث بالمعنہ جائز ہے لیکن اس کی دو شرطیں ہیں آخری بات آپ نے آج کے سبق سے جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا اب اسے پاک کیسے کیا جائے اس میں پہلی بات تو یہ ہے اگر تلاب کا پانی ہے وہ ناپاک ہو گیا کسی نجاست کے ساتھ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوب کی کرنوں کے ساتھ شوہوں کے ساتھ وہ چند ایام کے بعد پانی پاک ہو جاتا ہے اگر وہ پانی اپنی پہلی والی حالت پر آ جائے ظاہری بات ہے وہ پانی پاک ہو گیا اور دوسرا آج کل کیمیکلز بھی ہیں کئی ان کے ساتھ بھی پانی کو پاک صاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پانی وہ کیمیکلز جو ہیں مزرے صحت نہ ہوں ایسے پانی سے کیا فائدہ کہ جو انسان کو نقصان پہنچائے اس لیے وہ کیمیکلز مزرے صحت نہ ہوں تو پھر ایسے پانی کے استعمال کرنا پینا وغیرہ خصوصی طور پر وہ جائز ہوگا گویا آج کے سبق میں آپ نے جو بات پڑھی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہی ہے ان سب روایات کو مردے نظر رکھ کر اصلا پانی پاک ہی ہوتا ہے وہ پانی پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے تو اگر وہ پانی دو کلے ہیں دو مٹکے کے برابر ہیں اس کے اندر اگر کوئی نجاست کبھی گر جائے گی تو اس کے اصافے خناطہ کو دیکھا جائے گا اگر اس میں سے کوئی وصف تبدیل ہو گیا تو پانی کے ساتھ تہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا لیکن اگر پانی دو کلوں سے کم ہے تو وہ نجاست گرنے کے ساتھ یہ وہ پانی نا پاک ہو جائے گا پہورن پاک ہے اور پاک کرنے والا یہ وہی بات جنہیں متحر طاہر اور متحر کی کر رہا ہوں اس کے متعلق ایک اور بات بھی ذہن میں آئی وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک ہوتا ہے پانی کا وصف کہ پانی طاہر ہے پاک ہے ایک ہے کہ پاک کرنے والا ہے یہ خاص لفظ ہے طاہر کوئی بھی پانی طاہر ہو سکتا ہے آپ شربت پیتے ہیں وہ بھی طاہر ہے دیکھیں پانی آپ نے لیا اس میں شہد ڈال لیا شہد بھی پاک چیز ہے پانی بھی پاک چیز ہے دونوں پاک چیزیں ملی ہیں ایک تیسری چیز بن گئی شربت بن گیا وہ بھی پاک ہے آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں لیکن وہ پانی شربت والا آگے متحر نہیں ہوگا پاک کرنے والا نہیں ہوگا آپ شربت کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے غسل نہیں کر سکتے استنجا نہیں کر سکتے پانی خود تو پاک ہے شربت لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے پانی متحر تب بھی ہوگا جب اس پر لفظ پانی ماں بولا جائے گا تو جب تک وہ ماں ہے پانی ہے سادہ پانی جسے ہم بولتے ہیں تب تک وہ طاہر بھی ہوتا ہے متحر بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا لیا جائے جیسا کہ شربت کا پانی میٹھا پانی وغیرہ وغیرہ اس وقت پانی تاہر تو رہ سکتا ہے لیکن متحر نہیں ہوگا بات الحمدللہ کافی حد تک واضح ہو چکی ہے تو حدیث کو بار بار پڑھیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد جو مفہوم ہے اس کو یاد کریں آگے انشاءاللہ حدیث نمبر چھے پر دوبارہ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و آتوبو الیک estou موسیقا فقط موسیقا موسیقا